تو کشمیر کے سودا میں ملاوث ہے جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور دھڑکیاں کھاتے تھے میں ان کو تب سے جانتا ہوں میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں لیکن آج جو آرگیومنٹ ہوا بلاول بھٹو زرداری اور ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود خورشی کے بیچ میں وہ اتنا چائنڈش آرگیومنٹ تھا کہ جو شاہ محمود خورشی صاحب ہیں منسٹر فورن افیرز وہ ان کو بچوں کی طرح تانے دے رہے تھے مطلب اور حالت آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اپنے اروج پر ہے تو لوڈ شیڈنگ دیکھئے اپنی پرفارمنس دیکھئے اور آپ اپنے فورن منسٹر کی پارلیمان کے اندر پارٹسپیشن دیکھئے آج جو دنگل ہوا ہے بلاول بھٹو ینگ ڈائنمیک ماشاءاللہ خون جوش مار رہا تھا لیکن میں نے شاہ محمود خورشی جیسے سینئر سیڈن جنہوں نے ایک طویل عرصہ پیر پارٹی میں گزارا وزیر خارجہ بھی رہے تو بہت عرصے بعد ایک وقت میں نے دیکھا تھا کہ چودی نصار اور چودی ترہزن کے زمانے میں بھی اسی طرح کا بیان بازی کی گولہ باری ہوئی تھی آج بھی جب بلاول بھٹو زرداری اور شاہ محمود قریشی ایک دوسرے پر بیانوں کی بوچھار کر رہے تھے ایک کھاڑا ایک دنگل کا سما تھا تو آئیے دیکھیں بلاول نے کیا کہا قریشی صاحب نے کیا کہا قریشی صاحب نے کیا کہا تو بلاول صاحب نے کیا جواب دیا جب کونے میں کھڑے ہوتے تھے میں ان کو تب سے جانتا ہوں میں ان کو بھی جانتا ہوں ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں میں تو برشمنزی دیکھتے آ رہا ہوں میں نے اس کو یہ پھٹو کا نعرہ دیکھا لگاتے ہوئے دیکھتا میں نے اپنے بچمنز سے یہ میں نے دیکھا ہے چنابی سپیکر اپنا بزارت بچانے کیلئے میں نے تو اس فاظل میمبر کو اگلی باری پھر صرف داری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا اور آپ آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ آپ کا وزیر آزم کے ساتھ کیا کرتا ہے ٹیپلس پارٹی کے قائد نے کہا یہ مجھے بڑشی طرح جانتے ہیں بلکل میں بھی ان کو جانتا ہوں جب یہ اتنے سے تھے میں ریکویس کرتا ہوں کہ وزیر آزم کو آئیس آئی کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے وہ جب ہمارا جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا ہمارا فورن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رزالہ گلانی کو نہیں مجھے وزیر آزم بنا دوں یہی تو وجہ ہے کہ اس کو فارق کیا گیا تھا وزارت سے آپ جو کہتے ہیں جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں کیا امدہ روایت ہوتی آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ یہ مثال قائم کی ہے اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں آئینہ دکھاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں جتنا ہم جانتے ہیں نا فاظل میمبر ملتان کو امتہ تو آپ جاتے ہی نہیں ہو مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک تقریر سے تقریر سے بلاوان اتنا پریشان ہو جائے گا آج بچہ بہت پریشان ہے میں بچے کی پریشانیوں میں مزید اضافات نہیں کرتا کہتا ہوں جان دیتا خیر شئید بہر حال ایک پارلونڈ میں یہ جوشف خروش جو نظر آیا ایک اچھی بات یہ تھی کوئی کتابیں نہیں پھیکی گئیں ہاتھا پائیں نہیں ہوئیں گالیاں نہیں ہوئیں